ساتھ ہم تیاری کر رہے ہیں پراتھمک سکھک پاترتہ پریچھا کی اور اس کے پہلے بہت سارے ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے ہیں تو پہلے آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں جسے آپ کا ابھیاس اور اچھا ہوگا اور کوشش یہی کروں گا کہ پرتی دن ایک ویڈیو سنسکت پیڈاگوجی کا لاؤں جسے آپ لوگ نرنتر ابھیاس کرتے رہے ہیں چلیے پہلے پرشنہ پر چلتے ہیں ویڈیالیسی مکھ اددیشیم کیا کہہ رہے ہیں ویڈیالیسی کا مکھ اددیش ہے چھاتر سے سروانگین وکاش آئے مطلب کہ چھاتر کے سروانگین وکاش کے لئے ہے یا پھر چھاتری بھیہ منورنجن پردانائی چھاتروں کو منورنجن کرنے کے لئے یا پھر منورنجن پردان کرنے کے لئے ہے ویڈیالی یا پھر ویودھ وشے بودھانم ویودھا مطلب ہوتا ہے انیک پرکار کے وشیوں کا بودھ کرانے کے لیے یا پھر چھاترانام سربتو مخاوی بردھے صحیح ہوگا مطلب کی چھاتروں کا سربتو مخاوی بردھے مطلب کی جو کہتے ہیں نا چہو مخی بکاس ہو تو اس میں صحیح کرے تو کیا رہے گا صحیح جو چوتھا والا ہے یہ رہے گا صحیح چھاترانام سربتو مخاوی بردھے اور آپ لوگوں کو تھوڑی سی پرابلم دیکھیں آپ کو میں نے ہندی میں بتایا لیکن جب یہ سنسکرٹ میں لکھا ہوگا رہے گا تو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہاں لکھا کیا ہے سربتو مخاوی بردھے سربتو مخاوی بردھے تو جو ایک سبد یہ ہندی میں بھی آتا ہے چہو مخی بردھے تو اس کا ہی یہاں پر سنسکرٹ میں انواد کیا ہے سربتو مخاوی بردھے تو اس پرکار سوڑی چوتھا نمبر کا دیا ہے یہ رہے گا صحیح چلیح آگے چلتے ہیں انگلے پرشن پر ادھیا پکش کاریم بھبیت ادھیا پک کا کاری ہو کیا ہو ادھیا پک کا کاری اکھا نوشارین اپسن پہلا دیا ہے اکھا کے انوشار دوسرا دیا ہے سمیانوشارین سمیانوشار تیسرا دیا ہے ویتنانوشارین ویتن کے انوشار یا پھر آوستکتانوشارین آوستکتا کے انوشار تو ادھیا پک کا کاری کیسا ہونا چاہیے سمیانوشارین مطلب سمیانوشار ہونا چاہیے جو دوسرے نمبر والا دیا ہے وہ رہے گا صحیح سمائے کے انصار ہو آگے دیا ہے ادھیا پکاہ منو وجیانی کی منو وجیانی اپیسیات پرشن دیکھ لیتے ہیں ادھیا پکاہ منو وجیانی اپیسیات کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ادھیا پک ہو وہ منو وجیانی بھی ہو مطلب کی منو وجیان کو سمجھے بچے کے من میں کیا چل رہا ہے اس کے اوپر کچھ بھی تھوپے نا بچے کے من میں جو ہو اس کو سمجھ کر کے کارکر ادھیا پک تو اس پرکار کا منو وجیانی ہو تو اپسن کیا دیا ہے اوشیہ میو کی ادھیا پک جو ہے وہ منو وجیانی اوشیہ ہو دوسرا دیا ہے ناستی آوشکتہ منو وجیانی نا بھی ہو تو بھی چلے گا تیشرا دیا ہوا ہے سیاہ دیو سیاہت ہو یہ کہہ رہے ہیں سیاہت ہو یا نا بھی ہو چلے گا ایسا یا پھر سویا میو گیا شیتی اپنے آپ جانتا ہو جانے تو کیا کہہ رہے ہیں ادھیا پکاہ منو وجیانی اپیشیہت ادھیا پک منو وجیانی بھی ہو تو اوشیہ میو ہی ہو جو پہلے نمبر والا دیا ہوا ہے اوشیہ میو مطلب کی اوشیہ منو وجیانی ہونا چاہیے اسے یہ والا جو پہلا دیا ہے وہ منو وجیانی مطلب کی بچے کے من کو سمجھے آگے اگلے پرشن پر چلتے ہیں دیا ہوا ہے چھاتر ہت سمپادنے کسیہ ادھیکم مہتوہ مبھبتی مطلب چھاتر کا ہت کرنے کے لیے کس کا مہتوہ جادہ ہے ادھیکم لکھا ہے نا کسیہ اور ادھیکم دو سبد نکلیں گے یہاں اور یہاں پر چھاتر ہت دیا ہوا ہے پورا تو چھاتروں کے ہت کا سمپادن کرنے کے لیے کس کا مہتوہ سب سے زیادہ ہے پہلا دیا ہے پاٹھے پستک پاٹھے پستک کا دوسرا آپسن دیا ہوا ہے ودیالیہ سیہ ودیالیہ کا تیشرا دیا ہے ادھیا پکش ادھیا پککا اور چوتھا دیا ہے شام فلکس شام فلک کا مطلب کی بلیک بورڈ کا تو صحیح کیا رہے گا چھاتر کا ہت سمپادن کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو مہتوہ ہے وہ ودیالیہ کا ہوگا کیوں ہوگا ودیالیہ کا کیونکہ جو پاٹھے پستک ہے وہ بھی ودیالیہ کے انترکت آ جائے گی جو ادھیا پک ہیں وہ بھی ودیالیہ کے انترکت آ جائیں گی اور جو سیام فلک ہے وہ بھی ودیالیہ کے انترکت آ جائے گا تو جب ان سب کا سماہت روپ ودیالیہ ہے تو آپ ان کو ودیالیہ پر ہی ٹک کرنا ہے کہ چھاتر کا جو حیث سمپادن کرنے والا ہے وہ بدیالہ ہے اور یہ بھی آپ لوگوں کو ہمیں سا دھیان دینا ہے کہ یدی جو سب سے اچھا آپسن دیکھے اس آپسن کو آپ ان کو چوز کرنا ہے کیونکہ آج کل جو بھی پرشن پوچھے جاتے ہیں ان میں سب ہی پرشن صحیح ہوتے ہیں مطلب کہ جو بھی آپسن دیئے ہوئے ہوتے ہیں ان میں چاروں صحیح ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سے پوچھیں گے کچھ اور لکھا رہے گا بلکل سے الگ جیسے پوچھا کہ یہاں گائے کا چائن کیجئے اور اس میں ایک کیول گائے رہے گی اور تیسری اور الگ کچھ ہو مطلب کہ ایسا پوچھنا ہے کہ سفید گائے کا چائن کیجئے تو سفید گائے ایک کھڑی کر دیں گے اور اس کے علامہ کوئی بھیس کھڑی کر دی یا پھر کوئی اور کھڑا کر دیا الگ سے رہیں گے ایسا نہیں ہوگا وہاں پر چاروں آپ کو ایک جیسے لگیں گے لیکن آپ کو ان میں پھر چھانٹنا ہے کہ یہ نیلی گائے ہے اس کا کم یہ سفید کلر ہے سیفریہ الگ کلر کی ہے تو آپ کو اسی میں سے چھانٹنا ہے جیسے آپ نے جوک دیکھے ہوں گے نا بہت سارے جوک بنتے ہیں کہ یہ بیکسین ہے آج کل میں نے بھی دیکھا تھا کہ تین چھوٹی چھوٹی سی لڑکیاں تھیں بچیاں اور اس میں ان نے نیچے اس کے لکھ رکھا تھا کہ جو تین بیکسین آئی ہیں نا بھی کو بیکسین کووی سیلڈ اور ایک وہ سپوتنک تو وہ اس پرکار سے جوک تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے مطلب چاروں دیکھنا ہے میں ایک جیسی لگتے ہیں لیکن آپ کو خود چین کرنا ہے کہ اس میں جیادہ سٹیک کونسا ہے تو یہاں پر ویدیالایت سے جو ہے یہ رہے گا سہی آگے مانو جیونم کیا پراربھتے تھوڑا سا یہاں پر مسپرنٹ ہوا ہے لکھنا چیئے تھا مانو جیونے پراربھتے مطلب کی مانو جیون کا پراربھ کہاں سے ہوتا ہے یا پھر کیسے ہوتا ہے تو بتانا ہے آپ کو افسن میں دیا ہے سکھایا مانو جیون کا پراربھ سکھا سے ہوتا ہے یا پھر دھنین دھن کے دوارہ ہوتا ہے یا انین ان کے دوارہ ہوتا ہے یا سنسکار اور سنسکار کے دوارہ ہوتا ہے تو مانو جیون کا جو پراربھ ہے وہ سکھا کے دوارہ ہوتا ہے کیونکہ سکھا کے انترگت سنسکار تو اپنے آپ آئیں گے سکھا میں سنسکار دیے رہیں گے جب بھی سکھت کیا جائے گا بچے کو تو سنسکار تو اس میں سماحت ہو جائیں گے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو میں نے جو ابھی پہلے بتایا تھا بلکل بیسے ہی آپ کو جو سٹیک آنسر ہے وہ ڈھوڑنے کی کوشش کرنا ہے اور آج کل ایسے ہی بہت چھوٹے چھوٹے سے پرشن پوچھے جاتے ہیں اور آپ لوگ غلط کر دیتے ہیں تو پھر نمبر کٹتے ہیں اور آج کل تو ایک ایک نمبر پر لسٹ جاتی ہے ایک ایک نمبر پر پوری میریٹ چلے جاتی ہے دیکھیں آگے چھاتر کے ساتھ سہ دیا ہوا ہے چھاتر کے ساتھ کس پرکار کا ہو ادھوڑ کسپرکار کا ہو آپسن پہلا دیا ہے کٹھوڑتا پونڑ نہا کٹھوڑتا پونڑ کس پرکار کا بیوہار ہو تو اسنے پونڈ بیوہار ہونا چاہیے جو دوسرے نمبر پہ دیا ہوا ہے اسنے پونڈ بیوہار ہو آگے چلتے ہیں مطلب کی جو سکھک ہے وہ اپسٹھتی بول رہا ہے کلاس میں لیکن اپسٹھتی پر ایک چھاتر کا دھیان نہیں ہے ایک چھاتر اپسٹھتی پر دھیان نہیں دے رہا ہے مطلب وہ اپنی اپسٹھتی اچارت نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے یہ یہاں پر بتانا ہے یدی وہ اپنی اپسٹھتی اچارت نہیں کر رہا ہے نہیں بول رہا ہے یا سر یا پھر کچھ بھی تو پھر آپ وہاں کیا کریں گے آپسن پہلا دیا ہوا ہے یہاں بھابان کرنا وڑا ہوا دھیان سے مطلب پڑھانے کے بعد اس کی اپسٹھتی کر دیں گے اپسن پہلا دوسرا دیا ہے اس کی اپسٹھتی نہیں کریں گے دوسرا اپسن ہے تیشرا اس نے بولی بھی نہیں ہے پھر بھی اس کی اپسٹھتی کر دیں گے چوتھا یہاں پر تاڑ کر لیں تاڑ اتوا اپسٹھتیم نئی وکرشتی مطلب اس کو ماریں گے تاڑن مطلب مارنا تو اس کو وہاں پر پیٹیں گے کہ اڈننس کیوں نہیں بولی اور پیٹنے کے بعد میں کیا کریں گے پھر اس کی اپسٹھتی بھی نہیں کریں گے یہ تو صحیح کیا رہے گا یہاں پر بھی ہمیں ایک سٹیک اترڈھوڑنا ہے جو پہلا ہے یہ رہے گا سٹیک کیوں کہ سکھنو پرانت پرابلم رہی ہوگی اس نے نہیں بولا ہے تو بعد میں اپن اس کی اپسٹھتی کر دیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے کلاس میں لیکن اس کی اپسٹھتی نہ کریں پھر جو یہاں پر نیچے آپسن دیئے ہو ان آپسن کے انوسار اپن کو اتر دینا کی کوشش کرنا ہے ایسا نہیں کرنا کہ اپن کبھی کبھی اپنے مند سے ہی اتر دے دیتے ہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے اپن نے وہ اتر دے دیا تو وہ نہیں اپن کو سوچنا مطلب جب بھی اپن پرشنے کو دیکھیں تو اپنا سب کچھ بھول جائیں اپن کو جو پرشنے کہہ رہا ہے اس کے حساب سے اتر دینا ہے آگے ویڈیالے کم آوشکم ویڈیالے میں کیا آوشک ہے یہ بتانا ہے آپ کو آسندی کا شام پٹسچ اور دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ آپ لوگ یہ سارے کے سارے سبد جو ہیں ان کا ایک چارٹ بنا لیں مطلب کی ایک کونپی میں آپ لکھ لیں کہ جو آسندی کا دیا ہے تو سنسکرٹ میں آسندی کا کو کیا بولتے ہیں ہندی میں آسندی کا مطلب بیٹھنے کا اس تھان مطلب کی جیسے کرسی بول دیں آسندی کا تو اس پرکار سے سیام پٹسچ ہے سیام پٹسچ کو کیا بولیں گے تو بلیک بورڈ ہو گیا ایسے بہت ساری میننگ لکھ لیں تو اور اچھا رہے گا کہ کبھی بھی آپ کو وہاں پر ملتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ سمجھ جائیں کہ ہاں یہ ہے اور سیمت میننگی ہے بھابنم پردھانا چاریسچ مطلب کی بھابن آوشک ہے اور پردھانا چار آوشک ہے یا پھر ادھیاپکا چھاترسچ ادھیاپکا آوشک ہے چھاتر آوشک ہے یا پھر کریڑا چھترم کندو کا اشچ مطلب کی کھیل کا میدان آوشک ہے اور بال کندوک مطلب کیا ہوتا ہے کندو کے این بول کے دوارا بول سے تو کندو مطلب ہوتا ہے کندوک مطلب بول تو کیا رہے گا صحیح بتانا ہے آپ کو تو ویدیالے میں کیا آوشک ہے دیکھیں یہاں پر بھی اپن کو وہی سوچنا ہے کہ سب سے زیادہ سٹیک کیا ہے کیونکہ یہ تو آوشک ہیں ہی یہ بھی آوشک ہے یہ بھی آوشک ہے لیکن زیادہ سٹیک کیا ہے تو یہ مطلب ادھیاپک اور چھاتر ادھیاپک اور چھاتر بہت زیادہ مہتوپورن ہے اور ان کی آوشکتہ ہے آگے بھارتی جیوے کشی مہتوپورن ستھانم بھارتی جیوے کشی مہتوپورن ستھانم مطلب کی بھارت کا جو جیون ہے اس میں کس کا مہتوپورن ستھان ہے اپسن پہلا دیا ہے دھرم آدھیات میں وچارایوہ تو دھرم کا اور آدھیات میں وچار کا یا پھر یہ کہیں کہ بھارت میں کس کا مہتوپورن ستھان ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا دھن بھوگ ایوہ دھن کا اور بھوگو پھوگ سامگریوں کا تیسرا دیا ہے سوارتھلاب پروپکار ایوہ سوارتھلاب اور پروپکار کا چوتھا دیا ہے پرنندہ پد پرابتیوہ دوسرے کی نندہ اور پد کی پرابتی کا تو صحیح کیا رہے گا بھارتی جیون جو ہے بھارتی جیون میں دھرم اور آدھیات میں وچار جو ہیں ان کا مہتوپورن ستھان ہے کیونکہ یہاں تو سوارتھ سبد آ گیا تو یہ غلط ہوئی گیا سوارتھ کی تو اب اشکتہ کہیں ہیں نہیں یہاں پر پرنندہ مطلب دوسرے کی نندہ اور پد پرابتی یہ تو بالکل سے غلط ہو جائے گا اور دھن اور بھوگ تو رہیں گے نہیں مہتوپورن تو اس سے ہی سمجھ جانا ہے کہ دھرم اور آدھیات میں جو وچار ہیں ان کا مہتوپورن ستھان ہے آگے ایکہ کشاترہ ککشایام پرشتھے استطوا وارتام کروتی مطلب کی ایک کشاتر جو ہے وہ کیا کرتا ہے ککشا میں پیچھے بیٹھ کر کے پرشتھے مطلب پیچھے استطوا مطلب بیٹھ کر کے وارتام کروتی مطلب بات کرتا ہے تو بھوان آپ کیا کریں گے آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کیا کریں گے آپسن پہلا دیا ہے تس سے ککشا تاہا نشکا سنم کرشتی مطلب کی تس سے مطلب اس کا ککشا تاہا مطلب ککشا سے نشکا شنم مطلب باہر کرشتی مطلب کریں گے تو اس کو ککشا سے باہر کریں گے پہلا آپسن آگے تس سے نندام کرشتی اس کی نندہ کریں گے اس کو کھڑا کریں گے کہہ رہے یہ تو پیچھے بیٹھ کر کے باتیں کرتا ہے تیشرا تشیہ پرتی دھیانم نادا شتی اس کے پرتی دھیان نہیں دیں گے کہ ارے باتیں کر رہا ہے تو کرنے دو اپن کو کیا ہے کرنے دو باتیں چوتھا تم دھیان پوروکم وشیم سروتم کتھے شتی تم مطلب اس سے دھیان پوروکم دھیان پوروک وشیم مطلب بشی شروتم مطلب سننے کے لیے کتھے شتی مطلب کہیں گے اس سے دھیان پوروک وشی سننے کے لیے کہیں گے تو جو چوتھا دیا ہے بلکل سے سٹیک دکھ رہا ہے یہی رہے گا سہی اور آپ کو ایک چیزار بتا دوں کہ یہاں جو یہ پرشنے چل رہے ہیں یہ بہت آسان پرشنے ہیں اور اس کے پہلے جو پرشنے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کئی پرشنے ایسے تھے جن کا انواد کرنے میں مجھے تک بہت زیادہ پرابلم آ رہی تھی مجھے کئی بار پڑھنے پڑھے تھے وہ پرشنے میں نے یہ پرشنے تو ایک بھی بار پڑھے بھی نہیں ڈائریکٹ ٹائپ کیے اور سیدھے بتا رہا ہوں اس کے پہلے جو پرشنوں کے ویڈیو بنا چکا ہوں لگوے 120 ویڈیو ہیں جن میں کسی میں 10 کوسچن ہوں گے کسی میں 20 کوسچن ہوں گے وہ بھی پریچھاوں کے حضاب سے ہیں کسی پریچھا میں کتنے پرشنے پہنچے کسی پریچھا میں پیپر میں کتنے پرشنے پہنچے تو اس کے حضاب سے تو وہ بہت زیادہ ہارڈ ہیں پرشنے تو ان کو آپ لوگوں کو پورے ویڈیوز کو دیکھنا ہے اور ایک ایک شبد کو آپ کو لکھتے جانا ہے تو بہت اچھا آپ کا ابھیاس ہو جائے گا اور کئی لوگوں کے کمنٹ بھی آتے ہیں کہ سر آپ کے چینل کو دیکھ کر کے بہت لاب ہوا برگ دو میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ چلیں آپ لوگوں کا صحیحوگ بھی ہمیشہ پرابت ہوتا رہا اور اپنے اس چینل سے آپ لوگوں کو صحیحوگ ملتا رہا کئی لوگوں کا سیلیکشن ہوا ایک بھائی کا تو برگ ایک میں بھی سیلیکشن ہوا تھا جس کی سائد آتی تھی میں بھی اچھی رینک تھی دوسری تیسری رینک آئی تھی ایسی کچھ تو ان کا بھی کئی لوگوں کے ایسے کول ایس میں ساتے رہتے ہیں کہ سر آپ کے اس چینل کو دیکھ کر کے اور سنسکت پیڈاگو جی کو پڑھا ہے کیونکہ سنسکت پیڈاگو جی کے ویڈیو بہت کم ہیں یوٹیوب پر بہت کم آگے ادھیانا ادھیان سے اب یہاں پر اس پرشن کو تھوڑا سا سمجھنا ہے اور سمجھ کے پھر اتتر جانے کی کوشش کرنا ہے کیا کہہ رہے ہیں پہلے لکھا ہوا ہے ادھیان پھر لکھا ہوا ہے ادھیاپک پھر لکھا ہوا ہے ویبستہ تو ادھیان ادھیاپک یا پھر ادھیا ادھیاپک ویبستہ یام یم پرمپرا آسیت یا پھر ایسا بھی ہوگا ادھیاپن ہاں ادھیاپن ہونا چاہے تو یہاں پر ادھیاپک لکھا ہوا ہے تو ادھیاپن کرنا یہاں ادھیاپن یا پر ایسا ادھیاپن کی اس پرکار کی پرمپرا تھی ابھیوکتی کرن ابھیوکتی کرن کی دوسرا کثن پرمپرا کثن پرمپرا مطلب کی پراجین پرمپرا کے بارے میں یہاں پر چرچہ ہے تو آپ کو پراجین تاکہ حساب سبتر دینا ہے تیشرا لیکھن پرمپرا دیا ہے اور چوتھا کنٹھستھی کرن پرمپرا تو جو چوتھے نمبر کا ہے کنٹھستھی کرن جو ہے یہ رہے گا سہی کیونکہ ادھیان ادھیاپن کی جو ببستہ تھی پرانے جمانے میں تو اس ٹائم پر یہی کنٹھستھی کرن کرانے کی کنٹھست کرایا جاتا تھا تو یہ رہے گا سہی چلی اگلا پرشن تھوڑا سا بڑا ہے اور آپ کو دھیان سے سمجھ کر کے اور اتر دانے دیکھیں کبھی بھی آپ پرشن سے نہیں ڈرنا کیونکہ جتنا زیادہ بڑا پرشن ہوتا ہے اتنا زیادہ آسان ہوتا ہے چلیں بھابتہ ایکسے چھاترش ماتا رگڑنا جاتا مطلب کہ آپ کے ایک چھاتر کی ماتا ہے تو وہ کیا ہو گئی ہے بیمار ہو گئی ہے ایک کسی چھاتر کی ماتا بیمار ہو گئی ہے سہا چھاترہ داری دین سواماتم چکتسام کرتم نا سمرت ہو آسیت مطلب وہ جو چھاتر ہے وہ اپنے ماتا کی سکھا مطلب کی ماتا کی چکتسا نہیں کرا سکتا ہے کیوں کیونکہ وہ اسمرت ہے سمرت نہیں ہے پیسے نہیں ہیں یا پھر کوئی بھی کارن ہے تو سمرت نہیں ہے تو بھابان آپ کیا کریں گے ایسے میں پہلا تمپرتی دھیانمنا داشتی اس کے پرتی دھیان نہیں دیں گے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے پرتی دھیان نہ دیں تو یہ تو غلط ہو جائے گا آپسن آگے تشیارتھک سہایارتھم جنان پریششتی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی آرثک سہایتہ کرنے کے لیے جنان مطلب لوگوں کو پریششتی پریرہشتی مطلب پریرہت کریں گے پریرہت کرنا پریرہشتی اس کی آرثک سہایتہ کرنے کے لیے لوگوں کو پریرہت کریں گے تو یہ بھی تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ زیادہ سا ٹھیک نہیں ہے آگے تسی نردھنتام پرتی سمبیدنا پرکٹم کرششتی مطلب کہ اس کی نردھنتا کے پرتی سمبیدنا پرکٹ کریں گے کہہ رہے گریبی بہت بیکار ہے بھگوان کسی کو کبھی گریب نہ بنائے ایسا مطلب کہ سمبیدنا پرکٹ کریں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا آگے سویم تشیار ماتم چکتسام کارششتی مطلب کی سویم اس کی ماتا کی چکتسا کرائیں گے تو یہی رہے گا صحیح اتر جو چوتھے نمبر والا دیا ہوا ہے یہ رہے گا سٹیک اب اس میں کیا تھا آپ نے یادی پرشن کو سمجھ لیا تو آپ کا اتر فرکہ ہی نہیں جاتا آگے اور یہ اتر بھی کیسے آپ کو پتا چلیں گے دیکھیں ہم لوگوں نے کیسے پڑھا ہے جیسے آپ لوگوں کی استطی ہے بلکہ سیم میری بھی استطی وہی تھی کہ مجھے بھی پرشن کو سمجھنے میں بہت زیادہ دکت ہوتی تھی لیکن بار بار ابھیاس کیا حجاروں پرشن پڑھے تو پرشن کو پڑھتے 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 اور ایک حیبٹس ہی پڑھ گئی کہ ہاں اس میں یہ کہہ رہا ہے تو آپ کو ابھیاس تو کرنا پڑھے گا جتنا زیادہ آپ ابھیاس کریں گے اتنا اچھا رہے گا آگے کیا دیا ہے کیا کہہ رہے ہیں بیم مطلب ہم سب یتھارتھ سکھکاہ یتھارتھ سکھک بھوی تم سکنو مہا یتھارتھ سکھک بن سکتے ہیں یدی ہم میں کیا ہو یوگتہ استی یوگتہ ہو یدی دھنا مستی دھنا ہو یا کار نشتہ استی کار نشتہ ہو یا پھر تلینتا تلینتا ہو ہم یتھارتھ سکھک بن سکتے ہیں یدی ہمارے اندر کیا ہو تلینتا ہو یہ رہے گا صحیح چوتھا آگے کیا دیا ہوا ہے یدی بھا بتاہ مطرہ سوا پترش انکان وردھائتم نیویدیتی ترہی کیا کہہ رہے ہیں یدی بھا بتاہ مطرہ یدی آپ کے کوئی مطر ہیں اور وہ مطر سوا پترش اپنے پتر کے انکان وردھائتم انک بڑھانے کے لیے مطلب کیا آپ کے کوئی مطر ہیں اور آپ اسکول میں سکھک ہیں تو وہ مطر اپنے بچے کے انک بڑھانے کے لیے آپ سے نیویدن کرتے ہیں وردھائتم مطلب بڑھانے کے لیے نیویدیتی نیویدن کرتے ہیں ترہی بھوانتو آپ کیا کریں گے اس سے مطرتہ ختم کر دیں گے پہلا دوشہ دیا ہوا ہے ان کو آسواسن دے دیں گے کہ چلو ہم آپ کا بچہ ہے ہمارا بچہ ایک سائی ہے اور ہم بڑھا دیں گے نمبر ایسا آگے انکان وردھائیتی انک بڑھا دیں گے یا پھر انکیشو پریورتنم نئی کروتی انکوں میں پریورتن نہیں کریں گے تو یہی چوتھا والا رہے گا سہی مطلب کہ ہم اس کے انکوں میں پریورتن نہیں کریں گے چاہے کتنا بھی ہمارا رشتدار اور کیا ہمارا بچہ بھی کیوں نہ ہو خود کا بچہ ہو تو بھی نہیں کریں گے آگے ادھیاپکو استی ادھیاپک ہے کیا ہے سریشتھ ویقتی ہے سامانی ویقتی ہے بھاگ یہین ویقتی ہے یا پھر مہتوپونڈ ویقتی مہتوپونڈ ویقتی ہے کونسا ویقتی ہے ادھیاپک بتانا ہے آپ لوگوں کو کیا رہے گا سہی جو پہلے نمبر پہ دیا ہوگا ہے مہتوپونڈ ویقتی مہتوپونڈ ویقتی ہے ادھیاپک کیسا ہے مہتوپونڈ ویقتی ہے آگے چلتے ہیں چلیے یہ انتم ہی پرشن تھا میں پرشن پر کرمانک نہیں ڈالتا ہوں تو اس کے پہلے بھی میں نے یہی بولا تھا جو پچھلا ویڈیو تھا کہ یہ اگلے پرشن پر چلتے ہیں کیونکہ پرشن نمبر نہیں ڈالا ہوتا اور آگے کھسکاتا بھی نہیں ہوں کیا لاشٹ ہو چکا ہے تو یہ آج کا انتم پرشن تھا اور آپ لوگوں کو یہ پرشن کیسے لگے اسی پرکار کے اور بھی بہت شارے پرشنوں کا آدھیان کریں یہ تو بالکل سے سامانی پرشن تھے جو آپ سے بہت سارے بن بھی جاتے ہیں مجھے پتا ہے کئی لوگوں سے اس میں 80% پرشن بنے ہوں گے لیکن جو ہارڈ پرشن ہیں CTET میں پوچھے گئے ہیں ان پرشنوں کا لیول تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو ان پرشنوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور میرے تو یہی آشا ہے کہ آپ اسی پرکار سے آگے بڑھتے رہیں اور تیاری بلکل بند نہ کریں کیونکہ کئی لوگ پریچھا نہ آنے کی وجہ سے اور تیاری کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں جب پریچھا آتی ہے تو پھر پستانا پڑتا ہے کیونکہ پریچھا کبھی بھی ہو ہونا ایک بار ہی ہے موقع ایک بار ملتا ہے اس موقع کو آپ لوگ نہ گمائیں اور اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دوبارہ سے ویڈیو دیکھیں لیکن جتنا ہو سکے پرشنوں کو بار بار دہرانے کی کوشش کریں اور کوئی زیادہ پرشن نہیں ہے آپ فاشٹ موڈ میں کر کے اور پرشنوں کو جلدی بھی دیکھ سکتے ہیں بہت بہت دھنواد آپ سبی کا